دیش کی راجنیتی سے اگر ایک منٹ کے لئے ہم باہر نکل کر گلوبل آرڈر کی بات کریں تو اس وقت دنیا کی نگاہیں بھارت اور بھارت کی اس چناف پر ہیں اس وقت روس اور رشیہ کی لڑائی چلتی جا رہی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی اسرائیل اور حماس کی لڑائی چل رہی ہے ایران کے ساتھ تناف بڑھ رہا ہے پچھلے پانچ سال میں بھارت کی جو کمپریہنسیو نیشنل پاور ہے کافی بڑھی ہے بھارت گیاروی نمبر کے عرصے واسطہ سے پانچ پہ نمبر پہ آیا اگلے پانچ سال میں گلوبل ہائی ٹیبل پر آپ بھارت کا رول کیا دیکھتے ہیں ہم اس حساب سے چیزوں کو کون دیکھتے ہیں ملوط بات کیا ہے اب تک ہم کیا سوتے تھے ہمارا نیرےٹیو یہ تھا کہ ہم اس سے اتنے دور ہیں ہم اس سے اتنے دور ہیں یعنی ہم ہم ایکوال ڈسٹنس مینٹین کرتے ہیں ہمارا ڈپلومیٹک بہتشاہ میں چلتا تھا میں نے کہا نتنگ ٹو ڈو میری بہتشاہ رہے کہ ہم کتنے نکٹ ہیں تو دنیا میں کمپیٹیشن شروع ہوئی کہ یہ نکٹ کیسے جائیں اس کے پہلے دور رہنے کی کمپیٹیشن ہوتی تھی بردہ بگر گئے تو سب لوگ نکٹ آنے کی پردہ چل رہی ہے اب دیکھیں کل میرا ایران میں ایک بہت بڑا نیرے ہوا ہے جی ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ہندستان کے اخباروں کی ہیڈلین نیوز ہے ٹی وی میڈیا کی چوبیس گھنٹے کی چیز ہے اور میرا منسٹر کا چابہار تھے ایران میں تھے چابہار پورٹ کا میرا فائنل ایگریمنٹ ہوا ہے یہ بہت بڑا کام ہے جی سینٹرل ایسیا سے جڑا ہوا میرا ایک بہت بڑا کام ہوا ہے لیکن پتہ نہیں یہاں اب ہیڈ ٹی بل ہیڈ ٹی بل کیا ہوتا ہے جی سارے لڑائیوں کے بیچ میں میرا چابہار کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو میرا پہلی بستو یہ دوسرا مرد وارڈ تو وہ بھی مجھے سممان کریں گے بھئی کم سے کم ایک ایسا مطر ہے جو مجھے صاحب بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے یوکرین کو بھی مجھ پر اتنا ہی بھروسہ ہے بھارت پر مجھ پر موڈی ایک وقت ہی نہیں آیا بھارت پر بھروسہ ہے کہ بھئی کچھ تو بھی یہ صحیح بتا ہے اور آج تک ہم نے صحیح کیا جی میں نے ابھی گاجہ میں رمجان کا مہینہ تھا تو میرے میرے سپیشل انوائی کو میں نے اجرائیل بھیجا اجرائیل کے پردان منتری راکھ پردان سب سے ملنا رائے میں نے کہا سمجھائیے ان کو کہ کم سے کم رمجان میں گاجہ میں بمبارڈنگ یعنی حملے نہ کریں اور انہوں نے پانن کرنے کا بھرپور پیاس کیا آخر میں ایک دو تین دن لڑائی ہو گئی لیکن میں نے سپیشل انوائی بھیجا تھا یہاں تو آپ مجھے مسلمانوں کے لئے کر کے گھیل رہتے ہیں لیکن موڈی گاجہ میں رمجان کے مہینے میں اب میں اس کی پبلیسٹی نہیں کرتا ہوں لیکن کیوں کہ کئیوں نے پریاس کیا ہوگا پرنام سے ہی ملا لیکن میں نے بھی پریاس کیا دیشت بھارت نے بھی کیا تو تو ایون میرا آج بھی پلیسٹین کے ساتھ اتنا ہی نکڑناتا ہے جتنا جاتا ہے میں اسرائیل گیا ہوں ہماری یہاں فیشن کیا تھی اسرائیل جاؤ پلیسٹین جاؤ سیکولاریزم کر کے واپس آؤ مگر نتنگ ٹو دو میں اسرائیل جاؤں گا واپس آؤں گا مجھے ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسرائیل گیا ہے میں میں پلیسٹین جاؤں گا تو سٹینڈالون میری ویجیٹ ہوگی پلیسٹین بھی گیا ہے مجھا دیکھئے جب میں پلیسٹین گیا تو مجھے یہاں سے جسے آگے بھی ہیلیکوپٹر لے جائیں گے وہاں یہ لے جائیں تو جورڈن کے ریشپتری جی کو پتا چلا جورڈن سے اکر کے جانے والا پلیسٹین اب وہ محمد صاحب کے سیدھے واری سے جورڈن کے جو پلیسٹین ہیں وہ ان کے سیدھے واری سے محمد صاحب کے انہی کے سلطان ہیں انہوں نے کہا مجھے جی آپ ایسے نہیں جا سکتے آپ میرے گیسٹ ہیں میرے ہی بھی ہیلیکوپٹر میں آپ جائیں گے میرے گھر کھانا کھا کے جائیں گے میں ان کے گھر گیا کھانا مارا کھایا بیٹھے ہیں ان کے ہلیکوپٹر لیکن ہلیکوپٹر جورڈن کا ڈیسٹینیشن پلیسٹین اور مجھے ایسکورٹ کر رہے تھے ازرائیل کے فلائٹ دیکھیں آپ اگر دنیا میں اور تینوں کی دنیا الگ لیکن موڈی کے لئے آسمان میں سب ساتھ میں مانتا ہوں یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ کے ارادے نیک ہو آپ کے پرتیب اسواس ہو اور چوری چھپی نہیں امریکن کو میں کہہ کر مجھے پوچھ کر کے نہیں کرنا ہوتا ہے میں رشیہ سے میرے دیش کو سستے میں پیٹرول چاہیے میں لوں گا میرے لیے جروری ہے میں کروں گا تو میں چھپاتا نہیں ہوں اور میں اپنے ٹرمز پر میرے دیش کو چلا رہا ہوں جی